کرونا وائرس آج کی بات ہے کرونا وائرس کے بارے میں جو اپنی دنیا میں پھیلا اور سب کو بریشان کیا میرے پیارے بہنوں پھائیو آج سنت محمدی اور ربی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جو میں آپ کو علاج بتاؤں گی آپ کو کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی یہ وبا یا بیماری نہیں لگے گی اللہ پاک نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس میں اللہ پاک نے انسان کی ہر طرح کی بیماری کی جو اس سے برداش ہو سکے اس کی طاقت رکھی اس کو ختم کرنے کی طاقت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی کون ہے ہمیں اپنے رب کے علاوہ جو اس بیماری سے لڑنے کی حمد دے سب سے پہلے آپ دعا کریں اللہ پاک سے دو رکت نفل اور دو رکت نفل حاجت دو رکت نفل توبہ آپ نے پڑھنے ہیں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں عشاء تحجد فجر فجر سے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں مغرب سے پہلے پڑھ کے اللہ سے دعا کریں صبح کے ٹائم آپ کلونجی کا استعمال کریں اور گھر میں جو جسے لوکی قدو کہا جاتا ہے وہ استعمال کریں کھانے میں پہ یقین مانیں کہ آپ کو کبھی بھی یہ وبا نہیں لگ سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صبح نہار بھیوں چند دانے کلونجی کے کھاتے ہیں تو موت کے لاؤں ہر بیماری کا علاج اس میں ہے آپ زیادہ سے زیادہ خلدی کا استعمال کریں ادرک کا استعمال کریں لسن کا استعمال زیادہ کریں اور یقین مانیں آپ کو یہ بیماری کبھی نہیں لگے گی جو میرے نبی کی سنت ہے اس پر چلیں بہت سی ایسی بیماری ہیں جیسے کرونا وائرس زکام اور بہت سی کرونا وائرس یہ ایک ساتھویں وبا ہے جو دوزار سے لے کر دوزار انیس تک یہ ساتھویں وبا جو بہت خطرناک پھیلیں آپ کو اس سے بچاؤ کے لیے جو تدابیر ہے اس میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں گھر میں رہیں عبادت الہی اور استقفار پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بیماری کبھی بھی نہیں لگی گی میں نے یہ پیغام آپ تک پنچھایا اور اپنا جو حق ہے فرض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا تو لوگوں تک یہ بات پہنچھائیں اور آپ بھی اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے یہ پیغام پنچھا کر ان کی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں یہ ریڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزا کر رہا خیر اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچیوں کی شادی مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ